امریکہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اور ابھی تک اسرائیل کے کردار کو مختلف حلق مشکوک کردار دے رہے ہیں ذرا سوچیں اگر یہ واقعی ہے کوئی شرارت ہوئی تو سمجھ لیں کہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے کیونکہ شام اور لیبیا تو پہلی حالت جنگ نہیں ہے یمن میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں نیتن یاؤ کا گریٹر اسرائیل کا پلان اپنی جگہ پر موجود ہے اس لیے کہ بیروت کے دماغوں کو کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بھی سمجھا جا رہا ہے لیکن جو انگاریں امریکہ اور چائنہ کے درمیان جل رہے تھے وہ کسی بھی وقت بھڑک کر صرف دونوں ممالک کو نہیں پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں اگر بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دشمنوں کی بنیاد موجودہ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے رکھی لیکن جس سر جنگ کو ڈاللڈ ٹرمپ کی مہربانی قرار دیا جا رہا ہے شاید وہ بہت پہلے شروع ہو چکی تھی اس کی شدہ تب محسوس ہو رہی ہے یا پھر اسے سر جنگ کا دوسرا دور کہا جا سکتا ہے ڈاللڈ ٹرمپ نے جب چائنہ سے ٹریڈ ڈیل سائن کی تھی تو کہا تھا کہ امریکہ کے چائنہ کے ساتھ تعلقات شاید کافی عرصے بعد بہت اچھے ہوں گے لیکن پھر ہم نے دیکھا دونوں ملک نے ایک دوسرے کے صحافیوں کو نکالا ڈاللڈ ٹرمپ نے وبا کا ذمہ دار چائنہ کو قرار دے دیا چائنہ کی موبائل کمپنیز اور دیگر کمپنی پر پابندیاں آئیت کر دیں اور آفیشلز پر پابندیاں لگا دیں اور پھر بات بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے کے کاؤنسل کھانے بند ہونے تک جا پہنچی یعنی ساؤٹ چائنہ سی میں دونوں ممالک کے بیری بیڑے موجود ہیں اور ایک ذرا سی بھی غلطی ہے چنگاری کسی بڑے آتش فشاں کو ہوا دے سکتی ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے وہی کیمپین شروع کی ہے جو روس کے خلاف امریکہ نے کولڈ بار میں کی تھی کوویڈ نینکین ہونگ کانگ اور امریکہ کے انتخابات سب کچھ چائنہ کے ساتھ جڑا گیا لیکن جو لاوہ امریکہ چائنہ کے درمیان اُبل رہے ہیں پک رہے ہیں یہ بہت پہلے بننا شروع گیتا ہے ایٹیز میں چائنہ امریکہ کو اس لیے اچھا لگ رہا تھا کہ چائنہ سوویٹ یونین سے لے دی اپنی معیشت سرمایہ درانہ بنیادوں پر کھڑی کر رہا تھا اور امریکہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید چائنہ اب امریکی کیپٹلس کیمپ میں آ جائے گا اور دیگر موالک کی طرح ورلڈ بینک اور آئی ایمیف کا غلام بن کے رہ جائے گا لیکن چائنہ کا سرمایہ داری نظام دراصل ہائیبریڈ کیپٹلزم ہے جو یورپی سرمایہ داری اداروں کو مہتاج نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ امریکہ سمجھ گیا کہ چائنہ وہ معاشی جن بننے جا رہا ہے جو شاید کابو میں نہ آ سکے جب چائنہ نے 1989 میں ٹینمن سکوئر کا واقعہ ہوا تو چائنیز فوج نے اتجاج کرنے والے اطلوبہ کی تحریک کو کچل کر رکھ دیا جو جمہوری نظام چاہتے تھے تو اس واقعہ کو بل کلنٹن نے اپنی 1992 کی ستارتی الیکشن کی کیمپین میں استعمال کیا اور امریکن میڈیا کے مطابق بل کلنٹن نے چائنہ کی لیڈیشپ کے لیے بچرز آف بیجنگ کی الفاظ استعمال کیا اور اسے امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ کی بنیاد پڑی اور پھر انہیں نانوے میں بل کلنٹن نے اپنی سوچ بدلی جس کے نتیجے میں چائنہ کو ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن میں شامل ہونے کی اجازت دینے کا فیصلہ بھی کیا لیکن پھر امریکہ اور چائنہ کی ڈیل نہیں ہوئی اور چائنیز پرائم منسٹر کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا اور چائنہ کب امریکہ پہ مسٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے یہ ہی نہیں اگلے ہی مہینے امریکن جنگی جہاز یو ایس بی ٹوز نے بل گریڈ اور یوگسلاویہ میں چائنیز فارد خانوں پہ پانچ بم گرائے جسے تین چائنیز ہلاک ہوئے درجوں زخمی ہوئے بل کرنٹن تو کہتے رہے کہ بم گلتی سے گرے تھے چائنہ نے امریکہ کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا اسے امریکہ اور چائنہ کے درمیان لاو اینڈ ہیٹ افیئر چل رہا ہے لیکن امریکہ یہ بات اچھی تھا جانتا ہے کہ اس کا مقابلہ اب چائنہ سے ہے نہ کہ سوفیٹ یونین سے کیونکہ چائنہ بہت زیادہ طاقتور اور دولر مندی نہیں بلکہ کہیں زیادہ خطرناک بھی ہو چکا ہے چائنیز پریزیڈنٹ جی پنگ نے دوزار پینتیس تک پی ایل اے کو موڈرنائز کرنے کا اور ٹوزارن فورٹی نائن کو تاکہ اس کو ورلڈ کلاس فوج میں تبدیل کرنے کے لیے حکم دیئے ہوئے اور اپور عظم ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت جلد بہت پہلے اپنے آدھا فاصل کر چکے ہیں جن کے لیے دنیا بھر کی افواج کوششیں کرتی نظر آتی ہیں بہت سے لوگ انڈیا کے ساتھ چائنہ کے سرزی تنازے کو ایک مزاق سمجھ رہے ہیں خاص طور پر انڈیا کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کی ٹکر ہے کس کے ساتھ میں اپنی پہلے بھی ویڈیو سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ چائنہ بہت آگے نکل چکا ہے جبکہ انڈیا صرف اپنی فوج کی تعداد بڑھانے پہ لگا ہے اور جن رافیل تیاروں کو انڈیا لے کر اطرار ہے انہیں تو انڈیا پیلٹس کم از کم دو سال تک اڑانے کے قابل نہیں ہوں گے اور چائنہ فپ جنریشن جنگی جہاز بنا چکا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ چائنہ کا مقابلہ کسی سے ہے تو وہ صرف امریکہ ہے اور انڈیا کی ایسیت صرف اصرف ایک مورے کی ہے ایک پیادے کی ہے جسے امریکہ چائنہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور یہی نہیں امریکہ انڈیا کو دنیا کی چائنہ کے مقابلے میں دنیا کی بڑی منڈی بننے کہ آپ بھی دکھا رہا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ دور کے ڈول سوانے انڈیا کو پتا چلے گا جب امریکہ اسے مسئیبت میں چھوڑ کے چلا جائے گا امریکہ کے جو کرٹیکس ہیں وہ تو کہتے ہیں دی ایو ایس has a history of letting down its own allies دیکن نرندر مودی تو پہلی انڈیا کی تباہی کے در پہ ہے اسے کون سمجھا سکتا ہے اس کے علاوہ جو چیز امریکہ کو پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ نے ساؤٹھ چائنہ سی میں بڑے لیول پر سرولین سسٹم بیلڈ اپ کر لیا ہے اور اس سسٹم اتنا سپردست ہے کہ امریکہ کی وہاں پہ ہر ایک مومنٹ چائنہ کی نظر میں ہے اور حیران کن یہ ہے کہ وہ یہ سسٹم انڈر وارٹر لگے میں ہے یعنی اسے چائنہ کے بلو اوشن انفرمیشن نیٹ ورک کا حصہ ہے چند سال پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ چائنہ ساؤٹھ چائنہ سی میں جیمز لگا کے رکھا ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق چائنہ نے ان کا تجربہ بھی کیا جسے امریکی خاصے پریشان ہوئے تھے اب یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ امریکن ایکانومی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی ایکانومیز کا انحصار جو ہے وہ چائنہ پہ ہے کوویڈ نائنٹین کی وبا اور ڈانلڈ ٹرمپ کے غلط فیصلوں کی ویسے امریکن ایکانومی پہلی ہی ڈانلڈول ہے اور امریکہ کے اپنی کمپنیز کا انحصار جو ہے وہ چائنہ پہ جن پہ دباؤ ڈال جا رہا ہے کہ چائنہ پہ انحصار کم کریں لیکن کوئی بھی کمپنی چائنہ جیسے بڑے ملکی مارکٹ سے بات نہیں ہونا چاہتی اور بہت سی کمپنیز دوسری مارکٹ سے کمپیٹ کر ہی نہیں سکتی اور اگر چائنہ میں منفیکٹرنگ نہ کریں اور ان بڑی کمپنیز کا واشنگٹن میں بھی اثر سوخ ہے اور یہی کمپنیاں امریکہ اور چائنہ کے ٹریڈ تعلقات بہتر بنانے کے لیے اربوں ڈالر بھی خرج کرتی ہیں تو اب امریکہ کے ایجنڈے کو دیکھیں تو ایک طرف سے تو چائنہ کو صدارنا چاہتا ہے اور امریکہ چائنہ کو کنٹین نہیں کرنا چاہتا بلکہ امریکہ چاہتا ہے چائنہ اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالسی کو امریکہ کی ڈکٹیشن کے مطابق تبدیل کریں یعنی ہانگ کانگ میں وہی کرے جو امریکہ اور برطانیہ چاہتے ہیں چائنہ اپنا گاوننس کا نظام بھی بدلے چائنہ اپنی تمام ایمبیشنز کو بھی ترق کر دے یعنی دوسرے الفاظ جو امریکہ چاہتا ہے کہ وہ چائنہ سب کوئی لپیڑ دے جو اسے اتنی میند سے بنایا اور ویسے ہی کرے جیسے کوئی یورپ کا ملک یا پھر انڈیا یا ایشیای ملک پر امریکہ کے حکم پہ کیا جاتا ہے وہ حیرت کی بات یہ کہ ایک طرف امریکہ دنیا کو خبردار کرتا ہے کہ چائنہ دنیا کے نظام کو بدلنے کے در پہ اور دوسری طرف چاہتا ہے کہ چائنہ امریکہ کے کہنے پہ اپنا پورا نظام بدل دے یعنی ایک ایسا طاقتور ملک جس کے پوٹینشل سے امریکہ بھی واقف اور خوفزد ہے کیا وہ امریکہ کے کہنے پر اپنا نظام لپیٹ لے گا ایک بات ہوتا ہے کہ چائنہ نہ تو عراق ہے نہ افغانستان نہ لیویا نہ ہی شام کہ جہاں جب چاہے امریکہ اور مغربی طاقتیں شپون مار دے سوال یہ ہے کہ کیا چائنہ جو تیزی سے ہر سطح پر سب سطح کام کر رہا ہے اور جسا دنیا کے ممالک کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے اور کمزور موالے کو طاقتور بنا رہا ہے کیا وہ چائنہ آسانی سے امریکہ یا پھر مغربی طاقتوں کے آگے جھوک جائے گا تجارتی بابندیوں کے سامنے ہار مان جائے گا یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کے پاس بھی ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نے ایک ویڈیو میں کہ امریکن پریزدنچل الیکشنز کا اس حال ہے اور ڈاللڈ ٹرمپ ہر حال میں الیکشن جیتنا جاتا ہے چاہے اسے اپنے ملک کے اندر خانہ جنگی کی فضاء قائم کرنی ہو یا پھر چائنہ کے ساتھ برائے رانس نہ سہی انڈیریک کوئی بڑی شرارت ہو سکتی ہے اور اس مقصد کے لیے انڈیا ہی سب زیادہ موضوع پروکسی قرار دیا جا رہا ہے میں نے ایک شروع میں کہا تھا کہ دنیا ایک مشکل اور خطرناک دور سے گزر رہی ہے ایک طرح دنیا کی بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہیں وبا نے ملکی معیشتوں کو تباہ کر رکھا اور دوسری طرح میڈلیس میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں آنے والے دن ہفتے اور مہینے بڑے اہم ہیں دیکھتے ہیں بڑی طاقتوں کا ہونٹ کس کروڑ بیکٹ ہے انٹی تر نیکس ٹائم اللہ حافظ